اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں سب خیریہ سے ہوں گے جی بالکل میں پھر کوکنگ پہ آگئی ہوں کیونکہ مجھے ایک ٹاسک دیا گیا تھا چکن بنانے کا تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا کچن دکھا دیتی ہوں یہ میری سسٹر کا گھر ہے تو یہ اس کا کچن میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں چھوٹا سا کچن سا ستھرا بہت اچھا لگ رہا تھا ریڈ کلر کے کیبنٹ ہے اس کے اور یہ ساتھ میں ہی فریج کھڑا ہوا ہے یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں فل یہ دیکھیں یہ اس کا فریج ہے اور یہ اس کا کچن ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور سارا سوان مجھے کارڈ کے دیا ہے اور بولا ہے کہ آپ نے آج ہمیں اچھی سی کوئی ڈش بنا کے کھلانی ہے تو میں نے کہا جی موسٹ ویلکم کیوں نہیں یہ دیکھیں چھوٹا سا سا ستھرا سا اس کا ہے کچن چلنجی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بہت گھوم لیا ہم نے اب کیا یہ دیکھیں آئل آئل کا جار ہے اس کو ہم کھولیں گے اور اس میں آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں آئل ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تقریبا نہ دے کپ کے قریب آئل ڈالیں کے بعد میں اس میں پیاس ڈال دوں گی یہ دیکھیں ایک ایک ہی پیاس ڈالا ہے میں نے باریک باریک کٹا ہوا ہاں تھوڑی تیز کر دیں گے ہم اور اس کو براؤن ہونے دیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے براؤن ہونے دیں گے ہم پیازوں کو یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں پیاز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پیاز بلکل براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ادرک لہسن کا پیس جو کہ میری سسٹر نے گرائنڈ کر کے فریج میں ہی رکھا ہوا تھا ایک سر ڈیرڈ چمچ دونوں مکس کیے ہوئے ہیں ایک سر ڈیرڈ چمچ ہم ادرک لہسن کا پیس ڈال دیں گے اس کو اچھے سے ہلائیں گے تھوڑا سا بھونیں گے اس کو ادرک لہسن کی پیسٹ کو تاکہ ادرک لہسن کا کچھاپن ختم ہو جائے یہ دو منٹ ہو چکے اس کو بھونتے ہوئے اب میں اس میں سپائسیز ڈال دوں گی اچھے سے اس کو مکس اپ کریں گے مکس اپ کرنے کے بعد اب میں سب سے پہلے اس میں حلدی پاورڈر ڈالوں گی یہ چھوٹی چمچ ہے چھوٹی ایک چمچ تقریبا میں بھر کے ڈال رہی ہوں اس میں حلدی پاورڈر کی یہ ڈال دیا ایک چمچ میں تھوڑا سا کم ایک چمچ سے نمک ڈالوں گی اور اب میں ڈالوں گی لال مرچ پاورڈر لال مرچ کے میں تقریبا تقریبا ڈیرھ چمچ ڈالوں گی زارہ تیز نہ ہو جائے ایک چمچ بھر کے اور آدھا یہ لال مرچ ڈال دی ہے اس کے بعد میں اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا دہی دو سے تین چمچ دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے بھون لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے بھونیں گے اس کو مسالے کو اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹوماتر دو ادار ٹوماتر ہیں ان کو باریک باریک کاٹ کے وہ ہم اس مسالے میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ایکچولی میری سسٹر کی بول رہی تھی کہ قدو پڑا ہوا ہے چکر اور قدو ایسے بناو کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ نے اس میں سبزی ڈالی ہے میں نے ایسا ہی کیا اب میں آپ کو آگیا کہ بتاؤں گے میں نے کیا کیا یہ دیکھیں ٹوماتر اچھے سے ہو گئے ہیں اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اچھے سے اس کو مکس اپ کر لیں گے ٹوماتر بھی اچھے سے نرم ہو گئے ہیں بھوننے میں آسانی ہوگی اس کو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں تقریباً ایک کلو کے قریب چکن ہے میں چکن اس میں ڈال دوں گی اس میں ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو میں بھون لوں گی اچھے سے اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں دو سے تین دفعہ اس کو ہلائیں گے اچھے سے اور اس کو پکنے دیں گے کیونکہ دہی ڈالا ہے دہی کا بھی تھوڑا پانی ہوگا اور یہ دیکھیں یہ ہے قدو جن کو میں نے قدو کش کر لیا تھا ایک ہی قدو تھا جس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا اب میں اس کو چکن میں ڈال دوں گی چکن کا بھی پانی تھوڑا نکلا ہوا ہے اور دہی ڈالا تھا اس کا بھی تھوڑا پانی ہے تو یہ اچھے سے اس میں مکس اپ ہو جائے گا اور قدو بھی گل جائیں گے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا اب ہم اس کو ڈھک کے تقریباً پان سے چھے منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پان سے چھے منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہمارا چکن ہے وہ بھی اچھے سے گل گیا ہے اور جو قدو بھی ہیں وہ مکس اپ ہو گئے بلکل نہیں پتا چل رہا گریوی گریوی لگ رہی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس میں قدو ڈالے تھے کہ نہیں ڈالے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب جی لاست ہے یہ سوری میتھی لی ہے میں نے ایک چمچ کے قریب اس کو دونوں ہاتھوں سے اچھے سے مسل مسل کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی بہت اچھی سے کشپو آئے گی اور بہت اچھا مزے کا فلیور آئے گا یہ دیکھیں اس کو مکس اپ کریں گے ایک دفعہ پھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی گریوی بن گئی ہے یہ دیکھیں اور اب میں اس کو ڈی شاوٹ کر لوں گی یہ اٹھک دیتے ہیں اس کو ہمارا تیاری یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس پہارا دھنیاں کٹ کے ڈال دیا ہری میرچے نمی نم بھی کٹ کے ڈال دی ہیں بہت ہی مزے کا سالن بنا تھا سب نے بہت پسند کیا اور جب مجھے چیلنج ملا تھا وہ بھی کامیاب رہا سب بچوں نے بھی کھایا کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں نے اس میں کٹ دو ڈال دے اور لذیز قسم کا چکن تیار ہے اور مجھے امید ہے آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہوگی اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبکرائب کریں اوکے اللہ